دولت کی چاہ ہے نخزینے کی عارضو ہم کو فقط ہے خاک مدینے کی عارضو حضرت سامین واقعی اگر حضرت اسٹیپ پر تشریف نہ رکھتے تو مجھا لیکن حضرت کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ متنبی کا وہ شیر یاد آتا ہے لیکل لی آین ان قررتن فی قربی حتی کعن نمغیبہ لغزاؤ اس کی قربت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اس کی فوقت سے آنکھوں کو سوزش و چبن پیدا ہوتی ہے مسئل مشہور ہے کہ پیاسہ کواں کے پاس جاتا ہے مگر خدا جب نہربان ہو جاتا ہے تو خود کواں کھج کیا جاتا ہے حسن اتفاق دیکھئے کہ آج ہمارے بیچ الحمدللہ صوفی باسفہ نمونہ اصلاح حضرت اقدس الشاہ مولانا احمد نصر بنا رسی دامت برکات احمد علیہ اسٹیٹ پر تشریف رکھتے ہیں جن کے دم قدم سے آج کے اس روحانی جلسے پر تازگی مل رہی ہے آپ کے فیوز و برکات سے آج کے اس نورانی علمہ عرفانی حقانی جلسے میں جلسے کو اللہ کی طرف سے کامیابی مل لگی ہے حضرت سامین میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا جو لوگ چائے کی منڈیوں میں ہیں یا ادھر ادھر چسکیاں لے رہے میرے ان سے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ کلمہ شریف بھائی ہونے کے ناتے میری ایک درخواست ہے آپ پندال میں آنے کی زحمت گوارہ کریں کل اگر آپ جامعہ زینت القرآن کے بینر دلیں اس گاؤں بلچندہ یہ اکابر تلاس کرنے والے تو نہیں ملنے والے اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا یہ لمحے قیمتی جان کر ہیرے کو چھن لیں اور اپنی زندگی سوار لیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا ابھی تو حضرت بس تھوڑے سے اپنے ناسیحانہ کلمات ہم سامین کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ حضرت ہی کی دعا پر آج کے اس جلسے کا اختتاؤں ہونا ہے دوسری بات بات نماز فجر جو حضرت کا معمول ہوتا ہے تذبیح ہوتی ہے اور تذبیح کے بعد جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی مولانا وسیق الرحمان سامنے یہ بات کہی کہ مسجد میں جن لوگوں کو بھی بیعت ہونی ہے بیعت کرنی ہے وہ لوگ ضرور مسجد تشریف لائیں اور حضرت کے دست مبارک پر بیعت کریں تاکہ زندگی کی کلیاں جو مرجھا چکی ہیں ایمان جو میرا زن آلود ہو چکا ہے میرا ایمان محتر ہو جائے خوشبودار ہو جائے ایمان میں جو کمی آ رہی ہے کجی آ رہی ہے میرا ایمان خوشبودار ہو جائے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا بعد نمازِ فجر مسجد کے سین پر انشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہوں گے آپ سے میری گزارش تشریف لائیں جن لوگوں کو بیعت کرنی ہے اس وقت میں حضرت سے بیلا کسی تاخیر کے عدب احترام کے ساتھ چونکہ حضرت کے سامنے الفاظ کا مالا جپنا ایسا ہی ہے جیسے کہ شتارے کے سامنے یا چاند کے سامنے دیا جلانے کا یا چراک دکھانے کو ہے میں حضرت کا استقبال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی نصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا اللہ نتبکل على اللہ وقد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آزیتمونا وعلى اللہ فلیتبکل المؤمنون صدق اللہ العظیم قابل سب تکریم لائق ہزارہ تعظیم علماء شعراء عدباء صالحین ناظم اجلاس اور ہمارے بہت ہی مخترم مزبان حضرت مولانا وسیق الرحمن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات بلا تکلف میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں پہلی مردب آیا ہوں گاؤں کے نام بھی نہیں جانتا میں مولانا کو بھی نہیں جانتا تھا دوسری مردب آیا ہوں اچھا وہ دوسری وہ پہلا پہلی مردبہ یاد بھی نہیں رہ گیا کہ کب آیا تھا بلایا انہوں نے میں چلا آیا اور پہلی مردبہ احساس ہو رہا جیسے کہ میں بہت پہلی مردبہ آیا ہوں مجھے یہ بھی احساس دیمان تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ جلسہ میری صدارت میں ہوگا اور یہ تو بالکل سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہلے ہی مجھ کو قربانی کا بقرہ بنایا جائے گا کوئی بات نہیں ہے ہم تو اس کے اہل کبھی بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہے کل بھی نہیں ہے آپ کی محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت کو دائم اور قائم فرمائے اور اس جلسے کے فیوز و برکات سے پوری امت کو سرفراز فرمائے حضرات مجھے صریف ایک مند میں اپنی بات انشاءاللہ جب میرا نمبر آئے گا متعلق اور دوسری اس بابرکت ادارے کی احاتے میں جو بنات بچیوں سے متعلق ہے اس کے متعلق میں بھی کچھ بات ارز کرنی ہے میں انشاءاللہ اپنے وقت پر اس پر ارز کروں گا لیکن میں آیت کے تعلق سے صریف ایک چھوٹی سی بات چند منٹوں میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں ہمارے بڑے قابل احترام علماء موجود ہیں ان کے بیانات ہوں گی جب ہمارا وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم پھر وہ بات کہیں گے جس کے لیے میں نے قرآن کے آیت پڑھئی ہے میں صرف دو بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا دارال اسباب ہے یہاں اسباب سے کام بنتا ہے کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ بغیر سبب کے سمرہ مل جائے پھل مل جائے تو اس دنیا کے اندر ناممکن ہے اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھلایا کہ ہم اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں ہمارے آقا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو کھونٹی سے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو دنیا دارال اسباب ہے بغیر اسباب کے نہیں ہوتا میں اس موقع پر اچانک یاد آ گیا ہے بہت دنوں سے بھول گیا تھا ایک لطیفہ یاد آیا کہ حضرت تھانجی رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم تھے شاید کالے خواہ ان کا نام تھا تھے تو وہ گورے لیکن نام تھا ان کا کالے خواہ تھے بہت خوبصورت لیکن نام تھا ان کا کالے خواہ مائے جو ہیں وہ ایسا کرتی ہیں کہ خوبصورت بچوں کے نام ایسے رکھ دیتی ہے تو کالے خواہ ایک دن آئے حضرت تھانجی کے پاس آکے بیٹھے بڑے عدب سے احترام ہماری بات سنو گھوڑ سے ادب سے مت تکو یہ مت دکھو کہ مجموع چھوٹا سا ہے یہ دیکھو کب بات کیا کہی جا رہی ہے آکے بڑے احترام سے بیٹھے سر جھکا کر تو حضرت تھانجی نے پوچھا کالے خواہ بہت افسردہ ہو بڑے مایوس ہو بڑے شردہ ہے تو اب غم میں ہو کیا بات ہے کہلنے کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ ہم کوئی ایک لڑکہ ہو جائے دعا کر دیئے کہ ہم کوئی ایک لڑکہ ہو جائے حضرت نے فرمایا اچھا بھائی دعا کرتے ہیں دو تین مہینے کے بعد وہ پھر آئے کالے خواہ حضرت کے خادم جو گھر کے خادم تھے کہا حضرت اب تک تو بچہ ہوا نہیں حضرت نے فرمایا بھائی اچھا میں پھر دعا کروں گا گھبراؤ اس میں چھ مہینے گزر گیا چھ مہینے کے بعد وہ کالے خواہ برائے کر لے دو مرضبہ کہہ چکا آپ تک کیوں بچہ ہوا نہیں تو حضرت خانجی کے خلیفہ قاجہ قاجہ عزیز الحسن مجذوب وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے فرمایا حضرت یہ نالائق ہے کہا کیا ہوا کہا اس کمبک سے کہیے پھر شادی تو کریں پھر بچے کے خواہش کریں اس سے کہیے پھر شادی کریں پھر خواہش کریں اسے شادی تو کی ہی نہیں حضرت خانجی نے اٹھایا جب تو نے شادی نہیں کی تو بچہ کہاں سے ہوگا پھرے اسباب اختیار کر پھر بات کرو تو در حقیقت پہلے اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے پھر کام ہوتا ہے اس دنیا کے پورا نظام اسی پر اللہ نے رکھا ہے جو ہم سے ہو سکے وہ ہم کریں باقی اللہ کے حوالے کر دیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ پہ درد ہوا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے وہ کہاں یا اللہ میرے پیٹ پہ درد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چاول کھاؤ بیہار کے لوگ خوش ہو جانتے ہیں چاول بیہار کے لوگوں کے غزہ ہے صبح کھائیں دوپہر کھائیں شام کھائیں میزبان کو کھلائیں میہمان کو کھلائیں بان کے دیں چاول کھاؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چاول کھایا لیکن پیٹ کے درد گیا نہیں دوسرے جن کیا یا اللہ پیٹ درد تو گیا نہیں کہاں فرمایا چاول کھاؤ پھر بھی درد نہیں گیا تیسے دن فرمایا یا اللہ درد نہیں جا رہا ہے فرمایا چاول کھاؤ چوتھے دن پھر فرمایا یا اللہ ہم نے تو تین دن چاول کھا رہا ہے برد جا ہی نہیں رہا فرمایا فلا حکیم کے بات چلے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام حکیم کے پاس پہنچے ہو کہا تین دن سے پیٹ میں درد دورا جا ہی نہیں رہا تو حکیم نے کہا کہ چاول کھاؤ اور پھر چلا آئے واپس چوتھے دن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چاول کھایا تو پیٹ کے درد بند ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ ایک حکیم ایک تیرے بندے نے کہا میں نے چاول کھایا بند ہو گیا اور تو نے کہا تو بند نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دنیا داروں نے اسباب ہے یہ اسباب سے کام ہوا کرتا تو میں نے پوچھا پیٹ میں درد ہوا کیا کرے میں نے چاول کھاؤ ہماری قدرت میں ہے ہم چاہے تو تمہارے پیٹ کا درد ایک سکر میں بند کر سکتی ہے لیکن موسیٰ دنیا داروں نے اسباب ہے اس حکیم کو جس کو میں نے حکمت دیئے ہے جس کو میں نے ٹپ دیا ہے اس کی روزی بھی چلنی ہے اس کی روٹی بھی چلنی ہے اس کے ہاتھ کے شباہ کا ضرور بھی ہونا ہے اس لئے ہم نے یہ طریقہ تے کیا ہے کیا کہ تم اسباب اختیار کرو تب شفاہ ملے گی دنیا داروں نے اسباب ہے دوستو اور بزرگو دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو جب تک ہم اس اسباب اختیار نہیں کریں گے ہمیں کامیابی اور کامرانی ملنے والی نہیں ہے ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہ ملک ہمارا وطن ہماری جائے پیدائش جائے ولادت ہمارے اقابر بزرگو کی یہاں حدیاں گزری ہوئی ہیں ملک میں ڈالی کے ساتھ ٹوبی کے ساتھ کلتے کے ساتھ پجامے کے ساتھ اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ فرض کے ساتھ شریعت کے ساتھ طریقت کے ساتھ مقاتب کے ساتھ مدارس کے ساتھ خانقاہوں کے ساتھ ذکر کے ساتھ دعوت کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جتنا زیادہ ہم سنت و شریعت پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو بنائیں گے وہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلیں گے مسائب آئیں گے مسائل آئیں گے حالات آئیں گے لیکن نہ گھبرانے والا دل چاہیے نہ گھبرانے والا دل چاہیے ابھی ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے جب بھی دلمہ کے نائب صدر سے کسی سے لے گی ابھی ابھی مغرب کے بعد میں ان کو بیس سال سے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ حال تھا ان کا کہ وہ ایک معاملی مکتب نہیں چلا پاتے تھے لیکن اللہ کے بندہ ڈھٹا رہا محنت کرنے لگا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ سال ایسا حال ہے پیسے خود بخود آ رہے ہیں میں چھ مہینے سے بیمار ہوں لیکن پیسے خود بخود آ رہے ہیں لیکن یہ صورت جہال پیدا ہونے میں کب ہوا انیس سال لگا ہمارے مدادیس اور مکاتب کے لوگ چاہے وہ لڑکیوں کے مددسہ چلاتے ہوئے لڑکوں کا میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا تعلوم لا اسباب ہے آپ اسباب اختیار کریں وہ وسائل اختیار کریں جس سے دین کا دین کا غروج ہو دین کو فروغ ہو اور ہمارے لڑکوں سے زیادہ ہماری لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جائے اگر ہماری لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جائے گی تو یاد رکھو کہ میں کرسی سے اترنا ہوں یہ کہہ کر کے اس سے جلو گوش سننے میں کرسی سے اترنا ہوں یہ کہہ کر اگر ہم اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلائیں گے اگر ہم اپنی بچیوں کو دین سے آر آستہ نہیں کریں گے تو تم سنو گے وہ تم سنو گے وہ کہیں گے کہ زنا ہمارے تہذیب کا حصہ ہے تصویر بنانا ہماری تہذیب کا حصہ ہے مردوں کے ساتھ مخلوط کلچر ہے ہماری تہذیب کا حصہ ہے جب بدکاری عیاشی گناہ معصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس قوم کی تہذیب کا حصہ ہو جاتی ہے اس قوم پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے اس لئے ہم مبارک بات دیتے ہیں معنی وسیق الرحمن صاحب کو کہ انہوں نے مجھے تفسیر تو معلوم نہیں شاید ہو تک تاک کوئی مدرسہ پہلے سے چل رہا ہو لڑکوں کا لیکن یہ لڑکیوں کا مدرسہ یہ کھول رہی ہیں اور حاصل والا لڑک کا مدرسہ کھول رہی ہیں یہ بہت نازک کام ہے لیکن بہت عظم بہت حمد کا کام ہے اس کے لئے نظر کی حفاظت اس کے لئے قمر کی حفاظت اس کے لئے قدم کی حفاظت اس کے لئے نیتوں کی حفاظت اور آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کی خاطر بچیوں کا ادارہ کھولنا حاصل قائم کرنا ان کی تعلیم کا انتظام کرنا در حقیقت یہ بہت بڑے مجاہدے کا کام ہے نفس کو مارنے کا کام ہے نفس نہیں مرتا ہے جب تک وہ اس کو قابو میں نہیں رکھا جاتا ہے وہ اس وقت قابو میں رہے گا جب ہم ذکراللہ کریں گے ذکراللہ کی قسرت صالحین کے صحبت سنت کی اتباع سے نفس قابو میں رہتا ہے ویسے قابو میں نہیں رہتا ہے نفس کے خرابی کا حد یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرما دیا وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِالْسُوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي میں یادتا ہے نفس کو بری نہیں کرتا نفس کا تو کامی ہے غلط بات بدانا نفس کا کامی ہے گناہوں کی طرف لے جانا اللہ رحم فرمائے اللہ جب رحم کرتا ہے جب ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں اللہ جب رحم کرتا ہے جب ہم قسرت سے اللہ کے ذکر کریں اللہ جب رحم کرتا ہے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اپنے قبر کی حفاظت کریں اپنی قدم کی حفاظت کریں اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں اپنے نیتوں کے اندر خیر بدا کریں صالحین کے صحبت پر رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نسرت بھی آئے گی مدد بھی آئے گی میں حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے مدرسے کو دلدونی رات چوکونی ترقی عطا فرمائے اور فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے ملانا ان کے تمام رفقہ کو اللہ تعالیٰ عزم حمد اخلاص پریزگاری تقویہ للہیت کے دولت سے مالا مال فرمائے و باللہ التوفیق و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ اٹھا بائیں